اور کوئی دو کتابیں ہیں ایک کتاب سعیدنا حسن ہے ڈاکٹر سیلابی نے لکھی ہے وہ حضرت حسن پر پڑھ لیں ایک شہید انسانیت ہے وہ ہے علامہ علی نقی نکن کی شیعہ علم ہے انہیں بڑی ارک ریزی سے امام حسن پر لکھا ہے باقی آپ کہیں کہ ہنڈر پرسن قرآن کی طرح صحیح ہوں وہ کوئی نہیں صحیح ہو ٹھیک ہے تو ان میں سے کچھ چیزیں کچھی پکی ہوتی ہیں وہ آپ نے ہم سے سن لی ہیں وہ آپ اس کی کمی ہم نے پھولی کر دی آپ کی جہاں جہاں آپ کو کمی فیل ہوتی ہو جذباتی آپ کو ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے امام حسن حسین کی زندگی کے دو چار واقعات ہی مشلح رہاں ہیں کافی ہیں اتنی بڑی سیرتیں پڑھنے کے بعد بھی آپ دیکھا ماتم ہی کرنا ہے اور داسترین کی بجل سنے کے بعد آپ نے کھانے پینے کرنے کوئی عملی زندگی آپ کی نہیں پڑھنے تو سیرت پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں یہ چسکیں ہیں صرف تو ان چسکوں سے بچنے کی کوشش کریں زیادہ انہیں کے قرآن مجید پڑھیں امام حسن حسین کی ساری زندگی قرآن پر عمل کرتے گزرئے آپ بھی قرآن پر عمل کرتے گزارے آپ کی سیرت بھی ویسی بن جائے کسی بھی نیک آدمی کی سیرت قرآن سے ہٹ کر نہیں ہوتی تھی ہم جن نبی کو صحابہ کو اہلِ بیعت کو اولیاء اللہ کو زاہدوں کو عابدوں کو صوفیاء کو جو بڑے پڑے ہیں انہوں نے قرآن سے ہٹ کے زندگیاں نہیں گزاری اس لئے ان کی زندگیاں پڑھنے کے لئے آپ قرآن مجید پڑھ کر جو اللہ نے احکام آتی اس پر عمل کریں آپ کی سیرت و ان کی سیرت میں کوئی فرق نہیں رہا جائے گا الگ سے نئی سیرت پڑھنے کا کوئی نئی آپ کو ضرورت نہیں رہا جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے